بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حسب وعدہ آج بیٹھک کا دن نہیں ہے لیکن چونکہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے پاکستانیوں کے ساتھ بہت بڑا آتو ہے تو اس لیے یہاں پر آنا ضروری تھا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹھک میں آئیں گے بیٹھیں گے سارے دوست ہم اور وہی سارے کردار ہیں جو میں پاکستان دی سیاست دے کردار نہیں چینج ہو رہے وہ میں اتھر نہیں چینج ہو رہے تو سار جی آپ چینج کر کے جو تسی مزے کنلے نے teh یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے کرداروں کو تبدیل کرنے کا حق پاکستان کے عوام کا ہے عوام کا ہے کسی 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 تھوڑے والے کو کسی بندوق والے کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کسی بیلچے والے کو بھی نہیں دیا جا سکتا کسی بیلچے والے کو سر مجھے پتہ ہے کیا میرا دل کر رہا ہے میں کیونکہ لطیفہ یاد نہیں کرتا سارے لطیفہ ہی سنائیں مجھے ایک چھوٹا سا یاد ہے عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ یہ عالمی سادش کے تحت حکومت گرا رہے تھے میں نے ان کی سادش ناکام بنا دی اپنی غمت گرا وہ یوں دارا کہ ایک بندے کو گولی لگی یہاں پھر تو پیچھے رونے پیٹنے والے بیٹے اس کے بیٹھے آکے انہوں نے کہا شکر ہے اب بینوٹھے گولی لگی تھوڑا تھلے لگ دیتے باچ لگا گیا ہے عمران خان صاحب کہہ رہے کہ بیرونی ملک سادش جو ہے وہ حکومت گرانے کی میں نے ناکام بنا دی ہے حکومت گرا کے اچھا ہے کمال ہے ایک صاحب کو فانسی کی سزا ہو گئی تو انہوں نے پھانسی جس دن ہونی تھی اس سے ٹھیک اٹھالیس گھنٹے پہلے خودکوچی کر لی اور یوں انہوں نے پھانسی کے لکڑ لگانے کی سازش کو عالمی سازش کر لکھا ہوں پند کے چورائے پہ لڑائی ہو رہی تھی پند کے چورائے پہ لڑائی ہو رہی تھی تو پند کا جو معزز آدمی تھا اس کی لڑائی ہو گئے اس کی پگڑی نا نوجوان لڑکے نہیں لگا کے گرا دی لونڈے نے پگڑی گر گئی تو اس کے بعد سردار نے سردار تو مراد کہ بڑا جنہا سردار ساڑھے سردار موزز سی انہیں گیا شکر عزت بچ کی پگڑی دیگی خیر ہے بات صاحب نے بات صاحب کو بھی ایک لطیفہ ہے لینیو لطیفہ ہے بات صاحب نے ایک دھمکی دی ہے بات صاحب نے میری برادری ہے کہن دے اگر میرا میدہ ٹھیک ہوئے نا پھر میں تانو کھانا کھا کے وہ کھا ہوا ہے سر جی یہ جو آج ہوا ہے مثلا یہ کہ مطلب توقع تو تھی کہ کوئی سرپرائز آئے گا لیکن یہ کیا سرپرائز تھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو یار دیشت ہونے کے رہی تھا نہیں یا رو لیں یا ہس لیں تو رونے سے بہتر ہے کہ آپ ہس لیں یہ پاکستان کی تاریخ کے بہت سے دوسرے دنوں کی طرح ایک یوم سے آتا ہمارے ملک کے آئین کا نہائیت ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی سے مزاق اڑایا گیا یہاں کے لوگوں کے شعور کا مزاق اڑایا گیا اور اس میں معاملہ سبیوڈس ہے لیکن وہ تو پانچ بجے کے قریب چار بجے کے قریب معاملات سامنے آئے تھے بھائی چار بجے میرا تذیر جو تھا وہ چھپ گیا ہوا تھا ڈیڈیوڈیو پہ تو اس لیے میں نے ان باتوں کو دورانے میں کوئی اس لیے ہرج نہیں سمجھ رہا ٹھیک ہے میرا یہ خیال ہے کہ جب قرارداد ادم اعتماد بعض دابطہ قرار پا جائے تو پھر تو پھر ووٹنگ سے کوئی مفر نہیں ٹھیک ہے پھر آپ اس کو کسی بھی آڑ میں غیرائینی قرار دے کے ووٹنگ سے بچ نہیں سکتے یہ دستور کا تقاضہ ہے ریکوزیشن ہوئی ہے چودہ دن کے اندر جلاز پرانا ہے ادم اعتماد ہوا ہے سات دن کے اندر اس پہ فائنل ووٹنگ ہونا ہے دوسری بات جس خط کا ذکر کیا جا رہا ہے سات تاریخ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خط کے بلوٹیور ستائیس تاریخ کے جلسے تک اس کا کوئی ذکر کہیں تھا دو دیکن اور اس سے ایک دن پہلے باپ جو پارٹی ہے اس نے اپنی وابستگی کا تبدیل کرنے کا اعلان کیا اس کے بعد سے یہ ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی گئی اگلی بات جس پانچ اے کا سہرہ لیا فواد چاوزی صاحب نے اس کی آرڈ میں جو ہے وہ پرے کی اور سپیکر صاحب نے رولنگ دی اس فائیو اپنی غیر مجودگی میں سپیکر صاحب کی رولنگ اس لیے کہ وہ ریپٹی سپیکر ہی اس وقت سپیکر ہوئے نا نہیں انہوں نے نام لیا وہ لکھی ہوئی تھی لکھی ہوئی پرے تھی فواد صاحب کی لکھی ہوئی رولنگ تھی اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے تیت اور پھر جو اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ اگر میں کل بتا دیتا تو پھر اتنے یہ پریشان نہ ہوتے تو یہ سارا کچھ پلان تھا اس سے آپ دیکھیں گا ان کی سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ گویا وہ دوسروں کی پریشانی سے اچھا ایک آخری اس زمن میں یہ بات جو ہے فائیو اے کے تحت جو کہ ملک سے وفاداری کی شک ہے آئین کی کسی کا کی اس شک سے روگردانی یا اس کی خلاف ورزی ٹیہ کرنے کا قانونی پروسیجور موجود ہے صرف کہہ دینے سے کوئی فائیو اے کا مجرم قرار نہیں پاتا یہ تو ایک بات ہو یہ آرٹیکل چھے کا بھی نہیں ہو جاتا آرٹیکل چھے کا بھی نہیں ہو جاتا وہ بھی اس کو بھی یعنی کروڑوں عوام کے سامنے آگے میرے عزیز ہمتنوں کہا ہوتا ہے اس کے باوجود عدالتی کاروائی ہونا ہے کوئی معاملہ دن دہارے براڈ ڈے لائٹ میں سڑک میں بھی ہوا ہو ڈیو پروسس آف لاؤ ہونا ہے اچھا تو اور باتیں ہوگئی جو میں آپ سے ایک دو باتیں اور رضی کروں گا اور سنجیدی سے پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے ملک کی معیشت ملک کی بروکریسی ملک کا کاروبار یہ سب حالتیں تاتل میں ہیں اور ان کو مزید انفورسیبل عرصے کے لئے ہو چوبیس گھنڈے بھی ہو سکتے چوبیس دن بھی ہو سکتے تاتل میں پھینک دیا گیا ہیں دوسری بات آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کل اسلام آباد میں سیکیورٹری ڈائلاؤگ میں آرمی چیف جنرل کمربی جعوید باجوہ نے جو موقف اختیار کیا اس کو دہرائے بغیر وقت بات جائے سیدھی بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا خارجہ امور پہ موقف ہے اس سے وہ مختلف تھا اور صاف نظر آرہا تھا کہ وہ ڈیمج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج جو کچھ کیا گیا ہے اس سے کل والی جو جنرل باجوہ کی ایفرٹ تھی نہ صرف یہ کہ اس پہ پانی پھیر دیا گیا ہے بلکہ پاکستان کے خارجہ مفادات کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے یہ اگلا نکتہ ہے بے شک اس وقت ہم کوئی فیس آف کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہوسٹیلٹی لمبی چلی آ رہی ہے انڈیا کے ساتھ لیکن انڈر دی سرکمسٹینسز ملک کے اندر اس قسم کا پولیٹیکل جو کرائسز ہے جس میں کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کس کی کیا حصیت ہے آئی ٹھنگ کہ اس سے انڈیو دباؤ بڑے گا قوم اسلامتی کی ذمہ دار اداروں پہ آخری بات میں آپ سے ارز کروں میرے بھائی خان صاحب نے ایک سازش کی آرڈ لے کی بیانہ سازش کی آرڈ لے کی اس ملک کو ایک بہت بڑی بہت پیچیدہ ہے بہت ہمہ جہد سازش میں ڈال دیا ہے یہ ممکن ہے کہ وہ آج کے دن کے لیے پاچھ گئے ہوں کیونکہ غالباً اگر شیخ رشی صاحب کہہ رہے تھے کہ پندہ دن کے لیے مزید وزیریات بہت پیچیدہ ہے لیکن میں آپ سے ایرز کروں کہ یہ بات صرف ہتی نہیں ہم ان دی لانگ رن ہم 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 بلکل بلکل تو میری رائے میں جتنا رسپانس آیا ہم لیگل فیٹرنٹی کو جنرلسک فیٹرنٹی کو چھوڑ کے تھوڑا بات میری رائے میں اس سے زیادہ سنجیدہ رسپانس آنا چاہیے تھا اور قوم میں ہم نے ڈی سنسٹائزیشن پیدا کر دی بار بار جو ہے نا وہ تاتھل پیدا کر کے اور بار بار اس قسم کی جو ہے وہ ڈیوی ایشن کر کے تو پیپل دو نا ٹیک کانسٹیوشن نی لانگر نی سیریسلی ہم نہیں وہ رہی میری رائے میں آپ بات کر سکتے ہیں میر 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 میرا یہ خیال ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ رہا وہ وہ was able to deceive process of کانسٹیوشن procedure on the floor of the parliament لیکن آئی سی ویری کلیرلی کہ عمران خان is a defeated person he will not be able to work go ahead as normal prime minister ان کی ساکھ اور credibility جولائی دو ہزار اٹھارہ ہی سے اس پہ سالیہ نیشان ہے آج کے بعد تو انہوں نے اس کا کچھ چھوڑا نہیں اور اگر پاکستان کے ادارے آپ جن سے میری مراد اس وقت تو ہے وہ جیڈیچری ہے اور اگر پاکستان کے لوگ اور اگر پاکستان کے صحافی جہاں کی legal fraternity جہاں کی intelligentsی ہے یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنے ملکہ مفاد عزیز ہے without any malice towards him personally prime minister are his companions not at all not at all we have nothing to do with him personally but i think it is in the interest of our country کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی تماشے بند کر دینے چاہیں یہ میں امران صاحب میں یہ ابھی یہ کسی نے یہ بھیجا ہے یہ سی او ہیں small and medium enterprises سمیڈا کے انہوں نے ریزائن کر دیا اس بات پر کہ جناب یہ انہوں نے آئین کو ابروگیٹ کیا آج آنا چاہا رہے تھے میں اس سے پہلے آپ بات کریں میں ایک ایک سننے بعد میں آپ فیدا جایا ہمارے ہاں اپریشیٹ کرنے کا رواج بڑا کام ہے یعنی میں اپنے دو ایک سینئر کلیگ ہیں اور ایک ہمارے کلیگ ہیں بٹ صاحب ان دونوں کے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں چونکہ بٹ صاحب کسو نیڈے پہلے انہوں نے کہا لیا کہ انہوں نے کل جمعہ جمعہ دفتر خارجہ میں دفتر خارجہ میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ خط مصول ہمیں نہیں واقعی بل یہ ہے جس خط جس خط کا دعویٰ عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ خط دفتر خارجہ میں نہیں آیا تو آج حمد میر صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی انہوں کے ذرائب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فورجڈ ہے اور جو انہوں نے جو یہ مطلب نکال کے دکھا رہے ہیں اس مطلب کے لیے انہوں نے جال سازی کیا جال سازی کیا دوسرا اپریشیئٹ کرنا بنتا ہے نصر جاویز صاحب کو پہلے دن سے وہ چھے فروری سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے سپیکر دے خلاف لے آو لیا آو پہلے سپیکر دے خلاف لیا آو لیکن اتنے بڑے ذہن ہیں ہمارے سیاستان مجھے لگتا ہے کہ دروہ انہوں کوئی کسی نے کہندہ نا کوئی بی ٹیم میں آئے نا ساری ہیں ہمارے ساری ہیں بی ٹیم میں آئے وہ اے ٹیم تھا کوئی کپتان کہندہ نا کہتے لو یہ کم کر دیو کہندہ نے باقی یہ ہی ساملے گا آہ کیا ہی ساملے گا اچھا ابھی وجہ صاحب نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے کہا کہ میں فوراں کہہ دوں کیونکہ وجہ صاحب بہت سارے بچوں کی ینگ جنریشن کی انسپاریشن ہے ہمارے اور بچے ان سے بہت کچھ لنڈ کرتے کہ جس نے ڈیسیو کیا وہ وکٹوریس تو نہ نہ ہوا ہم ظاہرہ ٹھیک ہے جس نے جس نے دھوکہ دیا وہ کامیاب تو نہ ہوا نا ساری مورالی ایون فور ڈا شارٹ ٹائم بھی اگر ہم اسے کامیاب کہیں گے تو ہم اپنے بچوں کو ایک غلط موڈل پرزینٹ کر رہے ہوں گے اگر یہ مفہوم اس سے نکلتا تھا میری بات سے لوگ غلط نہ لیں دوسری بات یہ ہے ہے تو غلط ہے نا رقم لے گیا وہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات آپ نے نوٹ کی کہ انہوں نے بھی فرمایا میں نے اس کو دوسری طرح سے دیکھا کہ ہمارے جو سپاہ سالار ہیں محترم کمرجویز باجوہ صاحب اس نام کا کوئی عددہ پاکستان میں نہیں میرے دل میں ٹھیک نہیں دل نہیں اگلہ ہے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کمرجویز باجوہ صاحب نے جب وہ عالمی سیکیورٹی کانفرنس میں خطاب کیا تو جب بات آپ نے نوٹ کی ہو کہ ہمارے وزیر اعظم نے موزبانی خطاب کیتا اور سارے غیر ملکیوں کے سامنے اردو میں خطاب کیتا اور جبکہ آرمی چیف کو لکھا ہوا خطاب دیا گیا تھا اور انہوں نے ایک لفظ بھی اس میں جمع تفریق نہیں کی اور وہ ادارے کی پولیسی تھی جو انہوں نے ایکسپریس کی تو اس لیے اس جو خیالات تھے یا اس میں جو امریکہ کے حوالے سے جو خیالات تھے یا دوسرے تھے اس کو ادارے کا پولیسی سمجھا جائے وہ ان کی ذاتی پولیسی میرا مطلب ہے کہ نہ سمجھی جائے میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں وہ پورے ادارے کی ویل کا اچھا تیسری تیسری بات جو ہے جو ہمیں کرنی چاہیئے تھی وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب لا والا ہمارے گے ٹرگیا اب دیکھیں تم نوجوان ہے نا اچھا اب دیکھئے بات یہ ہے کہ اس وقت اس لمحے جو کچھ ہوا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہوا ہے جو پارلیمنٹ کے باہر بھی ہوا ہے میرا تو خیال ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھے ہیں کہ خاص طور پر پی ٹی آئی جس طرح اب تک سٹریٹ پاور کے مظاہروں کے نام کے اوپر اس قوم کو بلیک میل کرتی آ رہی تھی آج کے دن ان کی پوری بلیک میلنگ ایکسپوز ہو گئی کہیں پہ بھی وہ دو درجن سے زیادہ پورے پاکستان میں لوگ اکٹھے نہیں کر سکے اور پھر شاہ محمود قریشی کو یہ کہنا پڑا کہ عمر کوٹ میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے ٹھیک ہے شاہ انہوں نے کہا عمر کوٹ ان کے مرید ہیں عمر کوٹ میں یعنی پشاور جیسے شہر کے اندر سڑک کی ایک وہ گرین ایریا کے اوپر وہ لیٹے ہوئے تھے اور اب میں نے پورے گنے ہیں وہ روک کے ویڈیو روک کے بھائی چوبیس کی گنتی پوری نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے ایک تو وہ ایکسپوز ہوا کہ جب ان کو گود سے اتارا گیا تو ان کی مبلغ اوقات یہ ہے تو سٹریٹ پاور اور آج کے دن ان کے ہاتھ سے چھنی ہے آج جیتے لوگوں نے کپڑے پاڑ کے باہر نکل آنا چاہی دا جی جی خلق سے ہیں آسو کل سے کہہ رہے کہ کپڑے تین گڑھی آنے وہ پونچی ہیں ہوں سے پارلیمنٹ ایک لاکھ بڑنا آنا چاہی جی جی ایک لاکھ بڑنا وہ میں نے سنا تھا تین عورتیں تین کانیاں تین عورتیں تین سو کانیاں کیا لوپوں میں ٹھیک ہے تین سو بھی کر لو پتہ نہیں کیڑے خواب دکھائے جا رہے پتہ نہیں کیڑے ہوں رہا لے ٹھیک ہے لائے پائی میرے نے ان تکر اچھا چلو ٹھیکا کہلو یا سونگڑا کہلو جو بھی تجھا ڈجلے گارتا کہلو لیکن یہ ہے کہ ہوں رہا لہا ٹھیک ہے کہلوں نے آپ کی تسینا تو ہوں رہا لہا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے آپ لائے آنے سامنے ساری قوموں لگا ہے حالانکہ حسن مرتزہ صاحب جیڑے نے او کئی دفعہ سامنے کیا ہے سو کہے نے کہ سر تا ڈجیو پڑھنا تجربہ ہے ہوں رہا لے ٹھیک ہے دا سانوی کی کلاہ دیو ہو سکتا سانوی ہر پسے ہوں رہا نظر آن سر ایتھے لوگاں نو غربہ دا ٹھیک ہے لگیا شاہ جی بہت برے لاتنے لوگاں دے سچی مچھی دی گا لے آپ یقین کریں کہ صبح میں مزانگ کی سائٹ پہ گیا وہاں پر ظاہر ہے کچھ روزہ تھا تو کچھ چیزیں خریدنی ہوتی ہیں تو ایک انتہائی سوبر آدمی موٹسیکل پہ کوئی اس کی عمر چالیس پچاس کے درمیان ہوگی آیا اور اس نے موٹسیکل گاڑی کا نوک کیا اور انہوں نے کہا کہ بہو جی اگر کچھ پیسے مل جنٹ تو میں تاڑی بڑی مربانی اچھا میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں میں فون پر بات کر رہا تھا میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں سٹن رہ گیا کیونکہ وہ بندہ کسی طرح بھی مانگنے والا نہیں لگتا یہ حالت ہے اور اس پر اترا رہے ہیں یار یہ لوگ جو ہیں اور مجھے تو فواد چودری کی سمجھ نہیں آتی جس فواد چودری نو یار اپنا کینا تاڑا ویجاہ صاحب تو سیور میں جاننے ساں اے اوہلا فواد چودری تیر ہی لگتا ہونے یار شروع تو ان جی سے شروع تو ان جی سے وہ دوست بھی تھا اور ہی وز آلائیف ان سینسٹیف ٹو ٹو کنٹمپوری ورلڈ یہ جو اس وقت فواد چودری ہیں یہ وزیر ہیں اور یہ جو ہے پاور کے ٹیکہ جیسے ابھی آپ نے اس کے تو اس میں ہیں جس یہ حالت نارمل نہیں ہے یہ وہ فواد نہیں ہے سر مجبوری ہیں صحبت کا اثر ہو گیا جس صحبت میں وہ رہ رہے ہیں اس کا اثر ہو گیا ان پر میری سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اچھا ہے پھر آئین توڑ کے خوش بڑھنے کیا سرپرائز دیتا ہے اور ایک اٹرنی جنرل صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا تھا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب پہلا جڑا آرٹیکل سکس لائے آسی وہ تمل کرا لائے آسی پرویز مشرف کی طرف حوالہ دے رہے تھے نا تو وہ پہنے دے پیچھے پورا دارا سی ٹھیک ہے اس کے سبارڈینیٹس تھے انہوں نے بچا لیا امران ہاں دی سر کوئی نہیں آج کہہ نہیں دیا ڈجی آئی ایس پی آر نے ٹھیک ہے میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ان کو کون بچانے آئے گا سارے لوگ عوام ہیں عوام ہیں عوام تو تینے جنہیں آئیں گے باقی دو تین لب لو جنہیں کوئی آئیں گے اچھا انداز سمرو صاحب کوئی بردہ نہیں آئے گا یار نہیں نکلے آنا جڑا میں نظر آئے میں دو دی گالے نہیں دی جنڈر پہ نہیں جانا ہم نے برد کا بھی ایک ووٹ ہے رد کا بھی ایک ووٹ ہے میرا بوٹ میری برزی میرا بوٹ میری برزی سر آپ کو کوئی دچکہ لگا تھا آج کیا کی ہو گیا کیوں سر میں تو دیکھیں وہ کرکٹ کا کھلاڑی ہے ہم نے گاؤں میں پندوں میں اپنی گراؤنڈ میں پچھ اکھار کے وہاں بہت کچھ گند کرتے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہار رہے ہوتے تھے نہ صرف اگلیاں وہ جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں تو وہ اٹھا کے لے جاتے تھے پھر وہ قدالی کے ساتھ کھوڑ بھی دیتے تھے اور کھوڑنے کے بعد کچھ اور بھی فیل وہاں پر کر دیا کرتے تھے تو مجھے تو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کوئی ایسی حرکت یہ نہیں پتا تھا کہ آج اس طرح بالکل ایسی روند کریں گے روند عمران خان صاحب کریں گے اور وہ کیونکہ کھیڑا گے نہ کھیڑن دے آنگے وہ شروع سے اور وہ جو میں سرپائز دوں گا یا تو استفاہ تھا یا انہوں نے ریزائن بھی مانگے تھے اپنے لوگوں سے نہیں وہ ریزائن وہ کہہ رہے تھے کہ رات کو ایک سو چالی کٹھے ہو بندے اسی سن اسی سن کیونکہ ریزائن کے لیے آپ کا ہونا ضروری ہوتا ہے ہونا ضروری ہے ان پرسن اور وہ بھی نہیں ہوا اور اب بھی میں آپ کے بات بتاؤں بھی جب سپریم کورٹ میں معاملہ ظاہر ہے تو وہ فیصلہ کیا آتا ہے لیکن اگر فرض کر لیتے ہیں سپریم کورٹ سے اسیمبلی بحال ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ استفاہ دینے کی کوشش کریں گے اور پھر ان کے ساتھ کوئی پندرہ بیس لوگ استفاہ دیں گے آج جب وہ انہوں نے خطاب کیا تھا جس میں سارا راز اگل دیا کہ سوری کو تو میں نے اسیم بھی آگے بھیجا تھا کہ جی میں نے تو سارا ہم پلین کل اگر میں بتا دیتا تو پھر ان کو اتنی تقریف نہ ہوتی سرپرائز اگر پتا چل جاتا اس کا مطلب ہے کہ جو قومی سیمبلی میں ہونے والی کاروائی چیئر جو کچھ کر رہی تھی اس کے پیچے عمران خان کی سازش تھی عمران خان نے آئین کے خلاف ایک سازش کی اور انہوں نے ایک لکھی ہوئی رولنگ جو اسد کیسر صاحب نے گھر سے بیٹھ کے بھئی جو بندہ چیئر پہ ہوگا وہ رولنگ دے گا نا رولنگ تو چیئر کی ہوتی ہے تو چیئر پہ ہے نہیں اور اسد کیسر کا انہوں نے پیغام پڑھ کے سنا دیا تو عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جی میں نے کرنے کیا یہ سارا کچھ تو وہ جو خطاب جو ریکارڈ کر رہے تھے اس ریکارڈ کی جو تصویر سامنے آئی ہے اس تصویر میں مبلگ رضی صاحب کی یا وجہت صاحب کا لفظ ہے مبلگ کو چار یا پانچ لوگ بیٹھ چار سے مبلگ چار لوگ تھے اور پانچ میں ملٹری سیکرٹری تھے تو ملٹری سیکرٹری صاحب کو تو ہم مائنس کر دیتے وہ جو خطاب ریکارڈ کر رہے تھے ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ فیصل جعوید کے بھائی ہیں نہیں بھائی بے شک ہو نہیں نہیں بے شک بھائی ہو نہیں بے شک بھائی ہو لیکن ملٹری سیکرٹری ہیں تو وہ تو سرکاری کوٹے پہ اس کو ہم اس طرح نہیں لے سکتے نا پولٹیکل آدمی تو نہیں ہے ایک فیصل جعوید صاحب ہمارے دوست بابا روان صاحب ڈاکٹر زہیر الدین بابا روان صاحب فواج چوزنی صاحب شباز گل صاحب کا نام لیا 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 اسے کوئی خاتون نہیں تھی نہیں نہیں خاتون کے لیتے وہ ہم پانچ ایک خواتین والے کہتا تھا ڈراما زی سینما کے اوپر ایک دور میں آیا کرتا تھا ہم پانچ اچھا ایک سوال ہے ہم پانچ نے دام پایا میں اگر آپ جانے نور اللہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اگرچہ سب جوڈس معاملہ ہے لیکن اس کے باوجود اس وقت جو توقعات ہیں پولیٹیکل پارٹیز وہ بڑی ہائی ہیں سپریم کورٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ توقعات پوری ہوں گی میرا خیال ہے وہ پوری ہو جائیں گی اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو عدالت میں کیس چل رہا ہے جتنے آئینی ماہرین نے صبح سے جو اپنی آرادی ہیں اس کے مطابق بظاہر اس میں ایسا کوئی سکم موجود نہیں ہے کہ وہ خلاف آجائے ایسا فیصلہ جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کی امیدوں کے خلاف ہو تو اس حوالے سے تو کوئی نہیں ہے لیکن خان صاحب کی پلیننگ انہوں نے تو پچھلے دن کوئی دیر دو درجن جو خطاب فرمایا اس میں سے کل والے خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں وہاں عدم اعتماد میں ہار گیا تو پھر میں نہیں مانوں گا انہوں نے تو آج بھی ایک خطاب فرما دیا وہ بلکل آمر لیاقت ہی لگ رہے تھے اس وقت تو انہوں نے بھی ایک ویڈیو ان کے موجود ہے جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ دیکھا کیسا دیا تو ایسی آج خان صاحب نے بھی پوچھ لیا اس سے اب یہ بھی نالا کریں کہ عورت جو حیث ہوئے ہیں لغت اور ذوق کی سطح کیا کہاں در گر گئے نہیں برابر برابر نہیں ہے اچھا گرابر برابر ہیں گرابر اچھا تو مجھے تو امید ہے کہ فیصلہ جو ہے اپوزیشن کی توقعات کے مطابق آئے گا اور یہ ایک فیصلہ آجائے گا خان صاحب اس کے مطابق مزید جتنی خرابی کی کوشش کر سکیں گے وہ پھر کریں گے اس میں وہ جو چاہ رہے ہیں وہ شاید نہ ہوسکے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا اقدام اٹھایا جائے جس میں انہیں اٹھا کہ ٹانگوں سے بازوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر اور باہر پھینک دیا جائے ٹرمپ کبھی نہیں یہ اس سے بھی برا چاہ رہے ہیں یہ تو چاہ رہے ہیں کہ بقاعدہ یہ وہاں لیٹ جائیں اور یہ چیخیں ماریں اور رویں اور کرسی کے پائے کو پکڑ لیں جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس کو کھینچ کر لیا ہے جنرل صاحب جب انہیں دعالت میں سزا ہوئی وہ جنرل زیاؤلہ کے دور کے گورنر تھے فضلیہ جب ان کو سزا ہوئی تو انہوں نے دعالت کا کٹیرہ پھڑ لیا میں نہیں جانا انہوں نے کسیڑ کے لیا بلے بقاعدہ کسیڑ دے ہیں گڑی جو پایا سزا ہوگا چاہ بڑے دھلے کے بڑے دھلے کے درنیل تھے کارا باگ ڈیم کی تو بھائی انہوں نے کی تھی اور بھی بہت کچھ کیا تھا اور بھی بہت کچھ کیا تھا میں صرف یہی یاد درانا چاہ رہا ہوں کہ سیاست ایک اجتماعی ذمہ داری ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جن لوگوں کو کو ہم نہیں اس فرج کو صحیح طرح سے نہیں بھاگتے ہوئے دیکھا ان کا لب و لہجہ اور استضلال بھی اور ہوتا ہے مثلا ہمارے ملک میں دو سیاسی رہنماء جنہوں نے بڑی لمبی جزئے جزئے تھے افریسی آپ خٹک پرویز رشید تھے اچھا آپ رضا ربانی کو کبھی سن کے دیکھیں ہندوستان میں جسون سنگھ کو واجپائی صاحب جب آن جہانی جب بات کرتے تھے یہ جو انچا بولنے والا جذباتی ہونے والا تھے کہ خطابت اور چیز ہے تدبر اور چیز تدبر اور چیز ایک پیور کرافٹ کی چیز ہے ایک جو ہے وہ کرٹیکل فیکلٹی ہے میری رائے میں یہ جو ہمیں ہم نے یہ طریقہ سیکھ لیا ہے کہ کسی کو زج کرنا ہے کسی کو زلیل کرنا ہے this is not good politics we have been having it and listening to it and watching it for so long now almost کہ میرے خیال میں اب ہمیں mature ہو جائیں یہ تو گلی مہ لے کے لڑائی ہوتی ہے یہ تو اسی وجہ سے ہوتی ہے یہ تو اسی وجہ سے ہوتی کہ آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے آپ کے پاس نظریہ نہیں ہے آپ کے پاس منشور نہیں ہے آپ کی سیاسی تربیت سیاسی ترین جن کے آپ نام لیا ہے وہ تو بچپن سے سیاست کرتے آ رہے ہیں ان کے تو اساد ذات ہیں انہوں نے تو سیکھا ہے کم اس کم سیریسلی کام کیا آپ سیدہ بولا مدیدی کے کوئی جو آڈی ارکارڈنگز ہیں یا ویڈیوز بھی مہدی ہیں وہ دیکھ لیجئے وہ کوئی گھرش بارے یہ اسی وجہ سے گالم گلوچ چھڑاں گا نہیں مار جاں گا چھوٹی بہر میں چھوٹے جملے میں بار بار توھراتے جارے جانا کافی حملاتے جارے جانا یہ کچھ درائیل دیکھئے ایک بات جس کو ہمیں پوری طرح مائنڈ میں رکھنا چاہئے پتہ نہیں میں نے یہ بات کی ہے کہ نہیں میں نے سنا بھی ایک صاحب سے اور کتاب میں پڑھا بھی اب وہ مجھے صاحب یاد نہیں آ رہے ابھی یاد آ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی وہ جب سترہ اغسط والا واقعہ ہوا ہے تو وہ اس وقت جو آرمی ہاؤس تھا راول پنڈی کا وہاں پہ موجود تھے زیاء اللہ کی فیملی کے ساتھ اور صبح صبح ناشتے کا وقت تھا اگلے اٹھارہ کی صبح کا وقت تھا یا نہیں انیس کی صبح کا وقت تھا اور وہ جناب ایک صاحب جو تھے انہوں نے گلے کے اندر ایک لمبی تصویر ڈالی ہوئی تھی ہزار دانوں والی اور وہ انٹر ہوئے اور انہوں نے بتایا وہ جو ان کی اہلیاں ہیں زیاء اللہ صاحب کی وہ باہر گراسی لوج میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک صاحب داخل ہوئے انہوں نے گلے کے اندر وہ ہزار دانوں والی تصویر ڈالی ہوئی تھی اور انہوں نے بتایا کہ میں فیصل مسجد سے اس پہ درود پڑھتا ہوا آ رہا ہوں پہدل آ رہا ہوں وہ تھے زہیر الدین بابا روان صاحب جو تھے اس سے پہلے زہیر الدین بابا روان صاحب جو تھے وہ بھٹو صاحب کی فانسی کے اوپر مٹھائیاں بھی بانٹ چکے تھے پھر یہ زہیر الدین بابا روان صاحب جو تھے یہ مشرف کے ساتھ جڑے اور مشرف کے ساتھ اس وقت تک جڑے رہے جب تک کہ اس کو فانسی والا فیصلہ انہوں نے نہیں کروا دیا پھر یہ زہیر الدین بابا روان صاحب جو تھے یہ انہی پیوز پارٹی نے قبول کیا اور یہ گلانی صاحب کو نا اہل کروا کے نکلے کروا کے بھی اجمیر تک پیچھے پیچھے گیا ہے اجمیر تک چھوڑ کے آئے ٹھیک ہے یہ زہیر الدین بابا روان جو ہیں اس وقت جو بھی یہ گند پڑا ہوا گند پڑالنے کے ماہر ہیں دیکھیں شریف الدین پیرزادہ یا ایس ایم زفر یہ جب کسی آمر کو اڈوائز کیا کرتے تھے نا تو یہ گند نہیں ڈالنے دیتے تھے اس معاملات سمیٹ لیا کرتے تھے ٹھیک ہے یہ زہیر الدین بابا روان کے اندر واحد خصوصیت یہ ہے کہ گند پھلاتے ہیں اور پھر پھلاتے ہی چلے جاتے ہیں وہ چلا چلا اور پھر چلتا ہی چلا گیا ٹھیک ہے یہ وہ والے ہیں یہ گند ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں اور پھر ڈالتے ہی چلے جاتے ہیں سمیٹنا ان کا کام نہیں ہوتا اور نتیجے کے طور کے اوپر جس کے بحاف پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی کیجویلٹی ہو جاتی ہے میری خواہش ہوگی اور دعا ہوگی کہ عمران خان صاحب کی پولٹیکل کیجویلٹی ہو دوسری کیجویلٹی نہ ہو لیکن جس ڈگر کے اوپر ڈاکٹر زہیر الدین بابا روان لے کے چل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی کہ وہ آج کی کاروائی ہے یہ آئین کے کسی بھی چار کونوں کے اندر آپ ہٹ کر کے دیکھیں یا پوری نہیں اترتی سارے کا ملبر ڈاکٹر زہیر الدین بابا روان صاحب کے اوپر ڈا رہے ہیں جی جی مین کرافٹر ہیں وہ مین آتھر ہیں وہ آپ فواد چودی صاحب کو بھوڑ رہے ہیں نہیں فواد چودی صاحب جو ہیں وہ ایک سروڈیز ہیں اس کے اندر وہ پرفارمر ہیں اچھا وہ ایکٹر ہیں مطلب کہ ایکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر اصل میں جو اس کے پیچھے برین ہے وہ میں اطلاعات کی بنیاد کے بھی اوپر بھی اور ابزرویشن کی بنیاد کے اوپر بھی آپ کو بتا رہا ہوں وہ زہیر الدین بابا روان مجھے اس سے تھوڑا سا اقتلاف ہے کیونکہ جتنا گند مچ گیا ہے میرے خیال میں برین صرف بابر صاحب کا نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کا اپنا برین ہے اپنا نہیں ہے ورنہ اتنا گند اکیلے وہ بابا روان صاحب نہیں ڈال سکتے تھے ان کی خواہشات کے مطابق ہو رہا ہے اور دوسرا یہ بہت اچھا ہو رہا ہے بجائے شریف الدین پیرزادہ صاحب جیسا بندہ ہو اور شریف الدین پیرزادہ صاحب جیسا بندہ ہو جو کہ اس کے کوئی لیگل ایسے ایسپیکٹس نکال لے کہ وقتی طور پر لگے کہ بہت اچھا مینیج ہو گیا ہے جو کہ آمروں کے ساتھ رہ کر آمروں کے ساتھ رہ کر وہ اس طرح سے کرتے رہے ہیں اور ایک میٹھی گولی کے طور پر لوگوں کو وہ دیتے رہے ہیں یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ سارا گند مچ رہا ہے صرف اس میں ایک ضروری چیز یہ ہے دیکھیں ہمارے ملک کے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے آئین کی جو خلاف ورزی ہے پہلے بھی بار بار ہوتی رہی ہے بلکہ پورا آئین کو اٹھا کر پھینک دیا گیا بڑے دھڑلے سے کہا گیا کہ آئین تو وہ ڈسپن میں پھینکتے ہیں کے قابل ہے اس طرح کے ساری باتیں ہوئی ہیں اس میں صرف اب ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو یہ سارا اس وقت بڑا مچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے آپوزیشن کی جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ حکومت میں آ جائیں گے تو وہ جو ایک سو کالڈ ایک سٹوری بنتی ہے نا کہ رواداری اور کوئی انتقام کی سیاست نہیں ہے کوئی انتقام نہیں ہوتا جو لوگوں کو ان کی غلط چیزوں کی سزا دینا انتقام نہیں ہے تو وہ سپیکر صاحب نے کیا ہے ڈپٹی سپیکر نے کیا ہے پریزیڈنٹ نے کیا ہے فواج چودری نے کیا ہے بابا روان نے کیا ہے عمران خان نے کیا جس نے بھی کیا ہے ان کو پروپر سزا دی جائے ان کی جو چارڈ شیٹ بننی ہے ان کی جو خرابی ہیں وہ واضح کرنی چاہیے اور ایسی سزا دی جائے تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے وہ نشانے عبرت بنیں اس سے پہلے آئند کے حوالے سے ایک کوشش جو ہوئی ہے مشرف صاحب والی اس پر بعض کچھ دوستوں کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں وہ میاں صاحب کو دیکھنا چاہیے تھا شاید خیال کرنا چاہیے تھا بلکل نہیں کرنا چاہیے تھا سیاستدان سٹینڈ لیں گے سیاستدان کھڑے ہوں گے ان سزاؤں کو پروپر طریقے سے دلوائیں گے ان لوگوں کو تب فیوچر کے لیے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی مرنہ یہ بار بار ایسے ہی ہوتا رہے گا جی اس قوم نے نواز شریف کو مجودہ نواز شریف بنانے کے لیے چالیس سال پالا ہے جی ٹھیک ہے اور اب آ کے اس نے اس قوم کے آئینی حقوق کے اوپر سٹینڈ نہیں لینا تو پھر کب لینا ہے میں یہی میں یہی ارض کر رہا ہوں نا کہ یہ ہمارے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب وہ اس کو آپ بات کریں میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں یہ ہے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کر لیں لیکن ابھی یہ کیجولیٹی رجی صاحب لے کریں تو کیجولیٹی پنجاب میں ہو چکی ہے پولٹیکل اس پر بھی تو انہیں آنا ہے میں ایک اور بات میں انداز صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرض کریں ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ایک صرف اس سے پہلے جیسے یہ بابا روان کی بات کر رہے تھے کہ وہ کن کن کے ساتھ رہے فواد چودری صاحب کا بھی تو یہی کیریکٹر ہے وہ مشرف صاحب کے ساتھ شاکت عزیز کے ساتھ اور اس کے بعد زرداری صاحب اور اب پھر وہ دوبارہ سے کسی اور پارٹی کے یہی لوگ ہوں گے اب یہاں پر یہ پارٹیوں کا کام ہوگا کہ وہ پارٹیز کیا ڈسین کرتی ہیں کیا اس طرح کے کیریکٹرز کو پھر ان پارٹیز کو کوئی کمی نہیں ہے ان کا تو بیچاروں کی مصیبت بنی ہوئی ہے نون لی کے لیے سپیشل ہی کہ کینڈیڈیٹس اتنے زیادہ ہیں ان سے ٹکٹ مانگنے والے کہ اتنی سیٹس نہیں ہیں جتنے ان کے پاس کینڈیڈیٹس ہیں اور اچھے سٹرونگ کینڈیڈیٹس ہیں تو اب یہ وہ بتائیں گے کہ وہ کتنے میچور ہو گئے ہیں کیا وہ مسئلہتوں کا شکار ہوں گے اور اس کے لیے پھر کسی کو نہیں دیکھنا پڑے گا کہ اور یہ اداروں کی ذمہ داری ہیں اور یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دینی ہے یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے وہ بلکہ ٹھیک کر رہے ہیں اگر وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں انہوں نے یہ خود کیس لڑنا ہے اور اس کے بعد بھی دکھانا ہے کہ وہ عیسائین کی پاسداری کے لیے ہر حد تک جائیں گے میں سوال مجبوری میاں نواز شریف صاحب دوہزار ساتھ میں واپس آئے تو جب لوگوں نے واپسی شروع کی تو ماروی میمن صاحب کو بٹھا کے پریس کانفرنس کر رہے تھے ماروی کے ساتھ میرا اچھا تعلق تھا ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں بیٹھا ہوں یا ماروی بیٹھی ہیں یا نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے میں نے سوال کیا کہ یہ کیا مجبوری ہیں آپ کی ان کو تو آپ نے اسپیشل سیٹ پر امین نے بنایا ہے بنایا تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ یہ ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ یا لوگ کم از کم اپنے جو نیچے سے اٹھا ہے اب آج عمر صرف آسیما کو گورنر بنایا ہے عمران خان نے عمران خان اگر اپنی اس ٹیم کو جو کول ٹیم اس کی اوریجنل ٹیم تھی ان کی پارٹی کی اس ٹیم کو اگر اٹھاتے تو آج عمران خان کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے عمران خان صاحب نے سارے وہ جو ہر اقتدار میں آکے وہ کرتب دکھانے والے وہ لوگ لیے تھے جو عوام کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ عوام نے چالیس سال کیا عوام نے نہ صرف نواز شریف کے ساتھ کھڑیا عوام تو چالیس پچاس سال سے بھٹو کا بھی پی بیک کر رہی ہے اور جب بھی آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے عوام کا ہمیں نظر آتا ہے رسپانس اور صحافیوں کا اور یہ جو قانونی ہمارا طبقہ ہے ان کا یہ لوگ تو کھڑے ہوتے ہیں یہ سزائیں بھی بھگتے ہیں ان کی نوکرییں جانتی ہیں ان کے کام بند ہوتے ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں چلے اچھا ساری تو میرا صرف اتنا سا پوائنٹ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو مچورٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو باقی سب لوگ سزائیں برداشت کرتے ہیں یہ جو مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا میں سوال آپ سے یہ کر رہا تھا یا کرنا چاہ رہا تھا یہ جو سپریم کورٹ نے آج نوٹس جاری کیا ہے اور وزیر دفاع کو کیا ہے وزیر دفاع کو سیکری دفاع کو وزیر تو رہے نہیں وزیر تو رہے نہیں وہ نوٹس تھے صدر مملکت کو فریق بنایا گیا اچھا چلیں وہ نوٹس میں انہوں نے کہا کہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہونا چاہیے کوئی کمتی درہ نہ کرے سر دیکھیں شیخ رشید صاحب مصلصل ایک بات کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب کہ جی میں اداروں کو کہتا ہوں ذمہ دار اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو میں کہتا ہوں کہ جی آپ انتخابات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اب یہ مصلصل ایک دعوت دی جا رہی تھی سپریم کورٹ کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں فیصلوں کے اوپر اعترام کے ساتھ کرتے ہیں لیکن فیصلوں پر کرتے ہیں بہتی چیزوں پر ہمیں اعتراض بھی ہوتا ہے کہ بہت سی بازوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنی حدود سے باہر چلی جاتے ہیں ہمارے ادارے چاہے دلیہ ہو چاہے دوسرے لیکن یہ بدلہ ہوا پاکستان ہے آج کے پاکستان میں مارشلہ کو سپریم کورڈ پہلے روک رہے ہیں کہ خبردار ایسا کام نہیں کرنا یہ نہیں حالات تو بن رہے ہیں نا عمران خان صاحب اس طرف لے کے جا رہے ہیں نا صرف بات یہ ہے یہ شباش صاحب نے بھی آج بات کہی ہے میں ذرا گزارش کرلوں آپ کے ملک میں چار تین مارشلہ لگے ہوئے ہیں چوتھا سپلیمنٹ تھا نا چوتھا سپلی ہوتا نا پورا آئین ٹوڑ گے لگا تھا اس کی بات کر رہے ہیں نا بھائی پورا بھائی پورا بھائی سر کا آئین ٹوڑا کنٹینیوٹی تھی نا ایوب خان کی کنٹینیوٹی تھی ایوب یاییا زیاولک مشرف دے دو نے نا مشرف دے دو ہے چلے تو آپ کے ملک میں آپ کے ملک میں مارشلہوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے آپ کے پڑوس میں انڈیا میں کوئی چوبیس سے زیادہ تحریکت میں اعتماد ہوئی ہیں ہم نے ایک ستائیس ٹھیک ہے جی ہم ستائیس تحریکت میں اعتماد ہوئی ہیں اب یہ سپریم کورٹ کو ظاہرے نظر آ رہا تھا جیساہبان کو کیونکہ اگر مارشلہ لگتا ہے تو رگڑے میں تو پھر سب ہی آتے ہیں پھر وہ کیا ہے وہ اندوری صاحب کا پھر ہمارا گھر تھوڑی ہے کچھ کر رہے ہیں آئین اور قانون کے اندر رہ کے کر رہے ہیں اور آپ کا کوئی کام نہیں ہے بٹ صاحب بٹ صاحب انجلہ دا ہونا کلو کسی نے سواری نے پرے جلائے انہوں پولیس ہے گئے ہو یار وہ بچارہ انہیں بھی تھی سیاسی شادت دے دیتی ہے عمران گھر کی محبت میں بٹ صاحب بٹ صاحب انتظار تشروع ہو گئے میوس ہو گئے میں انتظار تکس نے پچھ رہا ہوں نہیں اور تجھ ساری گلہ کر رہا ہوں میں کہتے ہیں وہ بیسی دیا بہت اندوری کا ذکر کیا میں عام طور سے کومنٹس نہیں دیکھتا بیٹک میں دو چار دیکھ رہتا ہوں کسی دوستوں میں بٹ صاحب مسلسل ہمارے ہر بیٹک کے جو ہوتا ہے سیگمنٹ اس پہ پانچ سے چھ مرتبہ کومنٹ کرتے ہیں اور اتنا لنبا کومنٹ کرتے ہیں انڈیا سے نام بھی ساتھ پچانا جاتا ہے اور نوٹ بھی پچانا جاتا ہے کہ وہ وہاں کے بابا روان یا حارون رشید یا اور یا مقبول جان ہے اچھا اچھا میں نے ان کو صحیح سے سمجھایا کہ ہم اپنے ملک کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں بہت سنجیدگی سے کر رہے ہوتے ہیں ایک دوستہ میں نے ان ٹوکا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں نا یہ آپ اب اپنے لئے تو بہت اچھا کر رہے ہوں گے ہمارے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ بات نہیں آئے میں نے انہوں روپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ وہ پھر میں نے دیکھا کہ پچھے دفعہ میں وہ نہیں تھے یہ میں نے کیوں بات یاد دلائی یہ تو ہم نے بات کر لی تھی کہ انڈیا والا جو ہمارا اسٹرن فرنٹ ہے اس پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اسٹرن کے حالات میں دو دن پہلے ریٹن تھرٹ کی ہے تحریک طالبان پاکستان نے کہ ہم پاکستان میں نئے حملوں کا آغاز کر رہے ہیں یہ بھی کہا کہ اس میں خود کچھ حملہ بھی ہوں گے اور فران ہوگا اور فران ہوگا اور فران ہوگا جو ان کی اپنے کوئی خاص طرح کی ایرپسائز لینگویج ہے جس کے ملہ عام طور پر غلط ہوگی ہے این والے علم کو علم والے علم سے لکھا وہاں کہا واقعی یہ آپ کا علم تو علمی ہی ہے آپ کا علم تو علمی ہی ہے تو لیکن دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ان حالات میں خاص طور پر جبکہ عمران خان صاحب نے پچھلے دو تین نہیں باقاعدہ انہوں نے بھی اور پروی زراہی صاحب نے بھی ریلیجس کارڈ کھیل آئے جس سے بھائی نورلہ سیاستدانوں کی جسے کہنا چاہیے کہ بڑی کڑی آنکھ سے جو ہے وہ اکاؤنٹی بیلٹی کرتے ہیں ای ٹھنک کہ اسی طرح کی کاؤنٹی بیلٹی ہمیں ریلیجس کارڈ بھلے وہ کسی ڈی نومینیشن کسی سیکٹ کے حوالے سے ہو ہمیں اس کی اس پر جو ہے وہ آنکھ کھنے چاہیے اور اس پر دیکھنا چاہیے کہ یہ غلط استعمال نہ ہو میرے خیال میں ان حالات میں ہم نے یہ والا خطرہ جو ہے داشتی گردی والا سر جدوں آپ جب حکومت کے پاس پلاننگ یہ ہوگی کہ بھئی کالاسی اپوزیشن نو سمبلی دے چکی کرنا پندران دن اور کرنے کے میں کچھ لینے تو پھر یہ ہی کوشی ہوئے گا چھوٹی سی بات میں بھی ایک کر دوں بٹ صاحب میں بلکل ٹائم میں لے جائے گا ریلیجس کارڈ کے استعمال کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو وہ غلط استعمال کر روکنے کا ہے کہ اس کو استعمال ہی نہ کریں جب بھی استعمال کریں گے وہ غلط ہی ہوگی اس نے اس کو استعمال ہی نہیں کر دیں اچھا اس میں ایک بات ہے میں بٹ صاحب کو میں دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب انہوں نے ایک لاکھ لوگوں کی کال دی تھی تو اس وقت پھر کسی نے کنٹینر بھی لگوا دیئے تھے اور جو اطلاعات تھیں مطلب کہ اندر خانے کے وہ ان کو بتایا گیا تھا کہ نہیں یہ بات افورڈ نہیں ہوگی لیکن اتفر گلی آئے دی نہیں کہ وزیر اعظم کے نہیں انہیں جو بتایا گیا تھا وہ آپ اگلی بات میں آپ کو میرا خون فرن کھولا کے آپ وزیر اعظم کو جیسے کیسے جا کے بیچویں گریٹ کا بندہ بتا سکتا ہے انہیں بتایا گیا کہ آپ تو پتہ نہیں یہاں آگاہ ہیں یا نہیں ہیں لیکن آپ کی مقامی کی عادت جو ہے اس کی طرف سے کچھ ایسی وائبز اور اطلاعات ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگ آئیں گے اسلام آباد میں ان کی بسوں میں بیٹھ کے تو ہم نے ادھر سے آنے والی کوئی باس نہیں یہاں پہ انٹر ہونے دے نہیں تو پھر یہ صاحب پیچھے ہٹے تھے یہ مطلب اس کے بعد پھر انہوں نے جب پورا جا گیا یہ بتایا تھا اطلاعات تھیں ان کے پاس ان کے بقاعدہ نقشے وقشے تھے تو یہ بتایا تھا میں نے کہا یہ بات بھی آن صاحب نے تو کل بھی اپنے ٹویٹ میں وہ کربلا سے لے کے چلے ہیں اور وہ پھر مذہب کو جزید اس وقت کا وزیراعظم تھا ایک چیز سادہ سی سے میں بات صاحب تو نہیں پتھر میں بات صاحب میری نہیں چاہ رہی میری نہیں چاہ رہی ہے میں صاحب مختصر سر پریکٹیکلی دو مہینوں سے جان کے تو بات صاحب نہیں جان دے رہا پریکٹیکلی دو مہینوں سے آپ کے ملک میں حکومت نہیں ہے پر دہشتگردی پروری کے بعد سے نہیں ہے پریکٹیکلی دو مہینوں سے نہیں ہے اور جو اپنے چیف صاحب پرائیم میسر صاحب وہ فروری کے بعد انہوں نے دورہ کیا تھا تیس فروری کو یہ روز کا وہ ایسے پلیننگ تحت کیتا کہ بھئی مینود روک ویرے نے کوئری میں جامع ہوتے جا کے تاکہ گلت نارے لانا گا فرخط بنا آنے گا بات صاحب آپ یہ بتائیں بات صاحب زوری اللہ جی جی ذرا اگے ہو تھوڑا جا آپ یہ بتائیں کہ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ کل کلانگو کوئی بتائیں نا فیصلہ کہ ہم پارلیمانی پرسیڈنگ کو میرا مطلب ہے کہ اس پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتے آپ جانے آپ کا کام جانے تو فیر اپوزیشن کڑی دکانتے جائے گی اچھا میں سے یہ سوال ہوا ہے اور اس پر رشباز شریف صاحب نے بھی اور ملانا فضل ربان صاحب نے بھی کہا ہے ہم اس بات کو مطلب بادلی نخواستہ انہوں نے کہا تسلیم کر کے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ کرتی ہے اگر کرتی ہے تو ماضی میں سپریم کورٹ نے مشرف کے مارشل اللہ کو جائز قرار دیا تھا ماضی میں سپریم کورٹ نے جنرل جا کے مارشل اللہ کو جائز قرار دیا تھا ماضی میں ایسی بہت ساری مسالے موجود ہیں عیوب خان کا مارشل اللہ کو دیا تھا سارا کچھ موجود ہے تو اگر یہ کرتے ہیں یہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں اپنا نام وہ تمیز الدین کیس والے ججز میں لکھوانا چاہتے ہیں مولی مشتاق اور یہ جو تھے جسٹس اشارد سرخان صاحب ان کی صاف میں اپنے کوئی لانا چاہتے ہیں میں نہیں سارا میری بات سنیں یہ بڑا سیریس میٹر ہے یہ آئین کا معاملہ ایسا سیریس میٹر ہوتا ہے لوگ پتہ نہیں اس گلت جذباتی ہوں دے کہ میں نے پانی لیڑ دیتا حالانکہ آئین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جس نے آپ کو زندگی جو پاکستان میں زندگی ہے اس کے تحت چلتی ہے اور آپ اپنی زندگی یہ سامان دے ہوتا ہے ہسنا شروع کر رہا ہوتا ہے آئین سے جو بندہ غداری کرے انہوں تو چونک جی پانسی دینی چیزی ہے پامے ہو کوئی ہو لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ مجھے یقین ہے کہ سپریم کوٹ اس دفعہ ایسا کسی صورت کوئی ایسا سین نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو آرٹیکل ہے نائنٹی فائیو اس میں لکھا ہوا آرٹیکل فائیو وہ ایک عمومی آرٹیکل ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو نائنٹی فائیو ہے اس میں ایک خصوصی سچویشن ہے کہ اتریکی عدم اعتماد آئی ہوئی ہے اور اس کو کمپلیٹ کیے بغیر کوئی اور بزنس اور نہیں سکتا لہذا اے نہیں ہو سکتا کہ جیڑا ملہ میں نو چنگا لگے او میں رہلا تو باقی میں سوڑ دیا مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا توتو اے نہیں چل سکتا عمران خان صاحب نے وہی عرکت کی ماظر کے ساتھ جو پریم شرف نے کی تھی جو جنرل زیا نے کی تھی جو یوب نے کی تھی اور جو جیہ نے کی تھی یہ وہی عرکت ہے بلکل ان کو بچانے والے موجود تھے انہوں بچانے والا کوئی نہیں ہونا میں آپ سے بلکل کٹیگوریکلی کہہ رہا ہو یہ حالات اور یہ اگر اس کو یہ بھی بچ گیا کال کو زرداری صاحب شباہ شریف صاحب نواز شریف صاحب کوئی اہمی کوئی قدی پرچید ہوتے کہ ویٹس ایپ کال دوتے کہ نہیں چلے وہ تو ہو گیا نا ماضی میں اب آگے بڑھتے ہیں یہ باتیں ہوئی نہیں دوزار اٹھارہ کے لیکشن کے بعد ہم نے دیکھا نہیں آگے بڑھتے ہیں اگر آگے بڑھنے والی بات ہوئی تو سر پھر ایتی پھر شای جی تاڑی لی بھی راہ کھلا ہے میر لی بھی راہ کھلا ہے پھر بائی کروڑ دے بائی کروڑ جو مرضی کر دے پھر جو مرضی کر دے پھر آنگے ایک فیصلہ دے دے تو ساڑے کو پریزیڈنس آجے گی کسی کمانگے جناب وہ دیکھو نا انہیں کیتا سی نا تو ساڑے کو آئین توڑن دے اختیار نے اشارہ توڑن دے آیا نا پھر جسی وہ توڑنے شروع کر دے آنگے اوہ دا اثر آیا نہیں پنجاب تھے ملک میں آئین ٹوٹتے ہی لال بکتی کا اشارہ توڑنے سے شروع ہوتا ہے یہ جو ڈپٹی سپیکر نے کیا ہے قومی سیملی میں ڈپٹی سپیکر نہیں ہے اور بسیکلی پنجاب ہو یا وفاق ہو آج دونوں جگہ پر پاکستان کے دستور کا سریحل مزاق مزاق اڑایا گیا اس کے ساتھ نگا ناچ کیا گیا ایک چھوٹی سی چیز جو ہم بار بار کہہ دیتے ہیں کہ ان کے پاس تو ان کے ساتھ تو بچانے والے تھے اور ان کے ساتھ بچانے والا نہیں ہے میرے خیال ہے ہمیں یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے بچانے والا ہو یا نہ ہو جو آئین کی خلاف ورزی کرے گا ان کو سب کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ کے ان کے خلاف بڑا کلیر سٹانس ہونا چاہیے پولیٹیکل لیڈرشپ کا کہ ان کو کیا سزا دینی ہے اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ ان کے جو دستور میں نہیں پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ سٹانس لینا ہے کہ جو آئین میں جو سزا اس پر لکھی گئی ہے اس پر جو کچھ کیا گیا اس پر عمل کیا جائے گا اور ان کا کوئی بچانے والا ہے یا نہیں ہے ان سب کے ساتھ آپ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں نہیں سر میں اس گلتے گالی نہیں کرنا جائے گا اچھی طرح سے بات کرتے ہیں اتفاق ہے اتفاق ہے اچھا میں اگر آپ سے سوال کروں تو اس کا تو جواب دیں گے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے عمل سے یہ جو کچھ ہوا ہے سیاست مطلب عمران خان صاحب کا شمار تو سیاست دانوں پی ہونا ہے نا پاکستان میں وہ بہت بڑا طبقہ جو سیاست پہ چار حرف بیجتا ہے میں نے کہا لیا سر ہائیبریڈ سیاست چلے وہ جو چار حرف الٹی میلی ان کا شمار سیاست دانوں پی ہونا آپ کیرے دو گلا سیاست دان اس کا پڑیابی کا ترجمہ دو گلا ہی سوال کرنا تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی ایکسرسائز یا جو بھی آئی ڈراما ہوا سیاست دانوں کو اس کا فائدہ ہوئے ہے نقصانوں کو اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت یہ سوکر بہران ہے اور اس وقت یہ بہت شدید بہران ہے یعنی بہران تو ہمارے مک میں آتے رہتے ہیں لیکن کوئی دن ایسا ہوتا ہے جس دن بہران ایکیوٹ ہو جاتا ہے جس دن زیاء الحق اور اختر عبد الرحمن ایک ہی دن میں تیارے کی حاصل میں گئے اس دن ایکیوٹ بہران تھا جس دن یعیہ خان صاحب نے بالاخر بیس دسمبر کو اقتدار چھوڑا تو آپ پتہ ہے کہ ملک کے دن کوئی آئین نہیں تھا بھٹو صاحب کس دستور کے تحت حلف کے در سے فٹھاتے ہیں پچیس مارچ سولہ دسمبر یہ ہماری قوم کی تاریخ میں بدکسمتی سے اس طرح کے دن بار بار آئے ہیں اس سے ہم اپنی قوم کو آگے لے جانے میں تب کامیاب ہو سکتے ہیں یہاں میں مرولا سے اتفاق بھی کروں گا اور ان کی بات کو تھوڑا سا برادرن بھی کرنا چاہوں گا کہ ہماری سیاسی قیادت وہ کون سا لاحے عمل اختیار کرے کہ نہ صرف یہ کہ ہم موجودہ بہران سے نکل سکیں بلکہ یہ کہ ہم اس بار بار کی جو شرمندگی ہے یہ جو بار بار کی ہماری جو ہے وہ شرم ساری ہے اس سے ہمیں اجاز مل سکے to my mind that is only possible if we do a few things we follow the constitution we give attention to our economy we educate our people and we stop monopoly over public resources بھلے وہ اداروں کی ہو یا وہ افراد اچھا ایک آخر ایک ایک سوال ہے ہاں آپ ٹائم تھوڑا رہا گیا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نئے election کیونکہ امران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ وہ election جت رہے ہیں شاید اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ election سے بھاگ رہے ہیں تو اس پر تھوڑی سی بزاحت مختصرا جو عدم اعتماد سے بھاگ رہا ہے سر ایک تو تقسیم واضح ہو گئی سب کو پتا چل گیا ہے کہ کون constitution پہ ہے اور کون اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتے کہا تھا نا مہمن صاحب کو بشیر مہمن کو کہ سہزادہ محمد بن سلمان تو جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے انہیں ثابت کر دیا کہ ان کو جمہوریت نہیں چاہیے عمران خان نے مال روڈ لاہور پر ایک جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا میں لانت بیتا ہوں اس پارلیمنٹ پہ عمران خان نے آج وہ کیا ہے یہ تو تقسیم واضح ہو گئی اور ہمارے بہت سے ایسے دوست جو عمران خان کی کل تک سپورٹ کر رہے تھے آج وہ اس قابل نہیں ہیں کہ عمران خان کی حق میں بات کر سکیں لہٰذا لہٰذا ہمارے political process کو اس کا فائدہ ہوگا عمران خان صاحب نے جو حرکت کی ہے ایکسپوز ہو گیا نا گند اچھل کے باہر آ گیا ہے جب گند پانی سے اچھل کے باہر آ گیا تو اس کو پکڑ کے نکال نہیں ہے تو نکالنے میں آسانی ہوگی ایک چیز دوسرا سر الیکشن جب ہوں گے تو لگ پتہ جائے گا سر ابھی تک جو زمنی انتخابات تو کوئی نہیں جیتا کل والے آج والے احتجاج من جتنے لوگ آئے ہیں اگر اتنے ہی لوگ انتخاب میں بھی آ گئے پھر تو بہت زیادہ پتہ جائے ہیں سر ایک میں آخری بس مختصر سر جتنے بھی الیکٹبلز تھے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں پاکستان میں الیکٹبلز کی پولٹکس چل رہی ہے تو انتخابات میں عمران خان صاحب کس کے ساتھ جائیں گے علیم خان عمضہ شہباد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو علیم خان کے ساتھ اگلا الیکشن انٹی امریکہ الیکشن ہوگا پاکستان میں میرا خیال ہے کہ پی ٹی ای کرنے کی کوشش کرے گی لیکن آپ عمران خان صاحب کے مائنسیٹ کو پڑھنے کی کوشش کریں ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے موجودہ آج کے دن اپنا جس طرح ابیوز کیا ہے آئینی عمل کو اور پروسس کو اس طرح وہ ابیوز کر کے دو تہائی اکثریت لیں گے بلکہ چار تین چوتھائی اکثریت لیں گے پارلیمنٹ کے اندر یہ ان کے مائنڈ کے اندر ہے اس وقت کہ میں نے چونکہ آج سکسیسفلی پاکستان کے سب سے بڑے فیڈریٹنگ یونٹ پنجاب اور وفاق کے اندر آئین کی مدر سسٹر ون کر دیا ریپ کر دیا اس کو اور اس کے اوپر میں فخر سے کھڑا ہوں اور اس آئین کے اندر اس ملک کے اندر کوئی ایسا وہ چیک نہیں ہے کہ جو مجھے پکڑ سکرا ہو گرے بان سے کہ تم نے آئین کے ساتھ یہ کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے تو اس لیے ان کو کانفیڈنس ہے ان کے فریم آف مائنڈ کی بات کرنا ہوں ان کو کانفیڈنس ہے اچھا یہ ہر اس شخص کے فریم آف مائنڈ میں ہوتا ہے جو نرگسیت کا مارا ہوا ہو خود پسند ہو یا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو اس کے اندر ڈس آرڈر ہو سائیکلوجیکل ڈس آرڈر ہو اس کو یہ مسئلہ ہوا کرتا ہے کیونکہ وہ آئینے کے اندر خود کو دیکھ کے اپنی ہی عبادت شروع کر دیتا ہے میں کڈا سونا لگ گنڈے ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر مبتلا ہے میں نے گالی یاد آئی ہے سنانی وہ اس کے اندر مبتلا ہے تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو بار بار الیکشن الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور بھاگ گئے کی بات کر رہے ہیں وہ اسی طرح الیکشن کروائیں گے وہ الیکشن سے ایک دن پہلے کہہ دیں گے کہ پی ٹی ای جیت گئی آہ اوکے ٹھیک ہے پی ٹی ای جیت گئی چھوٹا سائے الیکشن پہ صرف اگر میں بھی بتا دوں کہ یہ صرف انٹی امریکہ نہیں ہوگا وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس پر بھی الیکشن لڑیں گے آہ اچھا لیکن ان کی جو آڈینس ہے وہ وہی جو ان کے پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں ایک تو اس میں سے پھر انہوں نے آہ کتنے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ ملا سکیں گے جو ان کے انٹی اسٹیبلشمنٹ اور انٹی امریکہ سٹانس کو بائے کریں گے ان کے بیانیے کو اور انہیں اس مرتبہ ان تمام قوتوں کی حمایت حاصل نہیں ہوگی جو انہیں پچھلے پندرہ بیش سال سے تھی وہ یاد کہ دجھے پس ہوئی نہیں ہاں میں اس پہ میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں پھر یہ دوسری سائیڈ کا اب ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی یہ ثابت کریں کہ وہ کسی کی حمایت کے ساتھ یہ ساری جنگ نہیں لڑ رہے تاکہ اس سے اگلے اپیسوڈ میں اس چیزوں سے بچا جاسکے اور ہم اس گرداب سے نکل سکیں اس دفعہ ان کا خیال ہے کہ ان کو تھوڑے کی حمایت ملے گی اور تھوڑے کی روایت بھی رہی ہے اس طرح کی تھوڑا گڑا سر آپ کچھ کرنے جائیں گے میں پچھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تین سالہ پرفارمنس ایک سیارتے رہ گی ایک نارانہ نے مارے ہے ساری قوموں دے پچھا لگئی کہ سازش ہو گئی امریکہ پاکستان ہڑپ کرنا چاہ رہے جو بھی ہے ٹھیک ہے جی مطلب یہ سکت وہ یہ سمجھتے عمران صاحب وہ سمجھتے یار وہ والے لوگ جو ستائیس کے جلسے میں گئے ہوئے تھے وہ سارے پاکستان سے پچاس ہزار بندہ گیا باتا کوئی بات نہیں خیر ہے شاہ جی تُسی ایڈے مشہور آدمی ہو تُسی سفیرے کال کرو کہ میں جناب یاکو دی اٹل دے جا کے خطاب کا رنگ آتے تاڑے لے کوئی دو گزار بندہ آئی جائے گا ایسی گل نہیں ہے جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے کچھ نہیں جو میں کہنا چاہ رہے ہیں نا صرف انی گلے کہ تُسی کوڑا کوڑے دا مدان انہیں اعلان کرتا ہے نا الیکشن دا اگر سپریم کورٹ کہنے دی الیکشن لے پاسے جانا انہوں نے کوئی اور چومی دوار کھلا آر کے دہانے انہوں نے ٹکٹ دینا لگو انہوں نے لگو سر یہ زیاؤلحق نے آپ بول سکتے ہیں زیاؤلحق نے اسیمبلیاں توڑی مارشلہ لگایا لیکن چھوٹا سہی نوے دن کا وعدہ کیا تھا انتخابات کروانے کا انہوں نے ڈیٹ نہیں دی انتخابات کروائیں گے نہیں ہے وہ تو الیکشن کمیشن ہے نا نوے دن میں ہو جا میں فہین کی بات ہی سے کیوں لے کے بات آخری بات کر رہا ہوں کہ جس چیز نے مجھے آج حوصلہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے آج کوئی آئینی ماہر سوائے وہ لوگ جو گورنمنٹ کے پیرول پہ ہیں کوئی ایسا حامید خان سے لے کے اٹرین جنرل تک ڈیپٹی اٹرین جنرل نے تو اسطیفہ دے دی کہ میں اس کا دفاعی نہیں کر سکتا سلمان اکرم راجہ آسن بھون نیمٹ حامد خان حامد خان تو بہت سیریس ہے بہت بہت سینگی آنے ہیں ماں سوائے عزر صدیق عزر صدیق عزر صدیق جن کے لیے سینئر ماہر قانون ہوں گے ہم تو انہیں لا قانونیت کا نشان سمجھ دے کسی میں بتا بھی دوں گا کہ میں تو ذاتی طور پر جو ہے وہ ان کا شتم گزیدہ ہوں تو میری نظر میں یہ بات اہم ہے کیونکہ اور ایک اور صحافی کمیونٹی سے بھی وہی ہینڈ فل تھوڑ کے یوزر سسپیکٹ باقی جو آج دن بھر جو ہوا ہے اس کی کئی تائید کوئی کچھ اس طرح اپریشیٹ نہیں کیا گیا سو ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب انٹی امریکہ یا انٹی اسٹیویشمنٹ نارا لگائیں گے اور قوم پیسے چل پڑے گی قوم کے اندر رائے سازی کے مختلف مراکز مختلف راستے اور دھارے ہوتے ہیں اور میرے خیال میں ہماری قوم جو ہے وہ سیاسی شعور میں تھوڑی بہت تیچھے ضرور ہوگی ہے بھی اتنی بھی نہیں ہے امران خان صاحب نے ایک اچیومنٹ کی ہے پہلے انس کی حمایت کے اندر اندہ دھون تو صرف اے آر وائی بولا کرتا تھا آج دنیا بھی اس میں شامل ہوا ہے سما اگر پیچھے جاتا ہے تو دنیا چار سٹیپ آگے جا کے ان کی دفاع کے اوپر پوری طرح کڑا ہمارے میں مکرم بھی تھی ایک اچیومنٹ خان صاحب ایک اچیومنٹ خان صاحب کی اور ہے کہ جو پلاننگ کرنے والوں نے دس سال کا منصوبہ بنایا تھا میں انہوں نے ایک سٹیٹ افیشل کی ایک بات بتانے لگا ہوں یہ راست پاکستان کے ایک عددار کی جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی اور آج ہی بتائی ہے جی اب تازہ بتاظہ تازہ بتاظہ اور ان کو پی ٹی آئی کے میں نام نہیں نوں گا دو جو سینئر لوگ ہیں جید اور وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں انہوں نے بتایا کہ خان صاحب روزانہ سویرے کے کھلو کے اپنی چمیاں آب لندینے اور کہنے نے تو کڑا ہنڈ سم ہے سن لے نا میں آپ کو انفرمیشن دوں اور کہنے نے کہ یار تو ایس عمر چیفی اڈا ہنڈ سم ہے یہ وہ خود کہتے ہیں کہنے ہو جا بندے کو لوٹس کی توکر رکھو میں آپ کو بہاولپور سے ہمارے بہت نفیس صفحے اول کے اردو شائر تھے زہور نظر ان کا ایک خیر سناؤں گا سنا ہے وہ بہر خود پرستی سے ڈھونڈ لایا ہے خود کو لیکن قریب جانے سے ڈر رہا ہے کہ لاش بے حد گلی سڑی ہے ایک شفکر چیما والا لطیفہ بھی سنا دوں ہماری دوست بتاتے ہیں کہ وہ سٹوڈیو گئے کوئی شوٹنگ ہو رہی تھی وہاں دیکھنے کے لیے تو شوٹنگ تو ختم ہو چکی تھی جب وہ گئے تو کچھ لوگ سائٹ پر کھڑے تھے اور ایک آدمی کھڑا بتا رہا تھا لوگوں کے کہ شفکر چیما کی کیا بات ہے وہ آیا ہے اور چھا گیا ہے چند ہی دنوں میں اس نے پتہ نہیں کیا لٹ مچا دیا ہے تو بہت زیادہ تعریفیں کر رہا تھا وہ بندے کی تو وہ جب سائٹ پر ہوئے تو انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا یہ کون تھا انہوں نے کہا یہ خود شفکر چیما تھا شفکر چیما نہ رہتے کیس نہ کر دے گئی تو آج خصوصی نشست تھی خصوصی دن تھا بڑا دن تھا اور کل پھر ایک چلیں سیاہ دن تھا یوں ہی کہہ لیں سیاہ دن بھی تھے وڈا ہی ہندہ نا بلکہ سیاہ دن تھے بہت وڈا ہندہ سیاہ دنوں کے بعد بھی جو ہے سہر ہونی ہے چلیں جدوں ہوئے گی ہوں تم پھر ویکھاں گے تو گزارش یہ ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی اور کل جو بھی ہوگا وہ پھر ہم انڈیویجلی آپ کے حضور پیش کریں گے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ کا